سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے صلاح الدین عیوبی نے نماز شکرانہ ادا کی پھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا پھر صبح ہوتے ہی صلاح الدین عیوبی نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی ملک تکیدین عمر کو اقت دے کر شیخ امام شرف الدین کی خدمت میں مصر روانہ کیا اس قطب میں صلاح الدین عیوبی نے بڑے اقیرت مندنہ لہجے میں تحریر کیا تھا شیخ محترم اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں ایک لمحے کے لئے بھی آپ کی دعاوں کی حلقے سے دور نہیں آپ قدم عالم اسلام کے لئے بڑی رحمت و نعمت سے کم نہیں میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنی فضل و کرم میں مزید اضافہ کرے مائد تکیدین عمر کو خط دینے کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شیخ کی خدمت میں قیمتی نظر پیش کی جائے اگرچہ امام کسی کی نظر قبول نہیں کرتے لیکن تم یہ رسم ضرور ادا کرنا ملک تکیدین عمر کو مصر روانہ کرنے کے بعد صلاح الدین عیوبی ایڈیسا کے کلے کی طرف متوجہ ہوا جس کا محاصرہ ایک ماہ سے جاری تھا اور جکلہ فتح ہونے ہی والا تھا کہ صلاح الدین عیوبی کے ساتھ وہ جانلیوہ واقعہ پیش آ گیا کہ اگر حاکتالہ غیب سے بروقت اس کی مدد نہ کرتا تو صلاح الدین عیوبی کا جنازہ مصر جا چکا ہوتا یا پھر اسے اسی علاقے میں کسی جگہ دفن کر دیا گیا ہوتا مگر مجید الہی یہی تھی کہ اسے نئی زندگی دی جائے تاکہ وہ اپنا مقصد عظیم حاصل کر سکے بالاخر آٹھ دن کی مسلسل سنگباری کے بعد ایڈیسا کی حاکم نے کلے کا دروازہ کھول دیا اور اپنی جان کی امان طلب کر کے سلطان ملک صالح کی پاس حلب چلا گیا سلطان ملک صالح اور صحف الدین تو صلاح الدین عیوبی کی موت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے مگر مجید حاکم ایڈیسا نے اسے اپنی پس پائی اور کلا صلاح الدین عیوبی کے حوالے کرنے کی خبر سنائی تو سلطان ملک صالح اس قدر بھرم ہوا کہ اس نے سرے دربار اٹھ کر عزدین کے موہ پر کئی زوردار تھپر مارے اور گالیاں دینے کے انداز میں کہا تو ایڈیسا کے کلے میں دفن کیوں نہیں ہو گیا بے غیرت تو نے سلطان عادل کی عظیم مراز کو اتنی آسانی سے دشمن کے حوالے کر دیا عزدین بھرے دربار کے سامنے اپنی یہ توہین پرداشت نہ کر سکا اور اس نے نہائی جرتو بیباقی کے ساتھ سلطان ملک صالح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا سلطان عادل کی عظیم مراز کو گوانے کا ذمہ دار میں نہیں آپ اور آپ کے چچا ذات بھائی سیف الدین ہے اس حملے کی نتیجے میں یا تو والی مصر محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جاتا یا پھر امادہ جنگ ہوتا جس کے نتیجے میں حلق موصل اور ایڈیسا کی فوجیں مل کر اس سے شکستیں دوچار کر سکتی تھی برہا کم سے کم اتنا ضرور ہوتا کہ اس لاہودین ایوبی کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تباہو برباد ہو جاتا اور پھر وہ آپ کی علاقوں پر حریصانہ نظریں ڈالنے کی قابل نہ رہتا مگر افسوس کسی نے میری ایک نہیں سنی آپ بھی بار بار یہی کہتے رہے کہ مقابلہ جاری رکھو انقریب حلق کی فوج تمہاری مدد کو آ رہی ہے اور وہ والی محاصر سیف الدین جو خود کو بڑا مرد مدان اور دنیا کا سب سے شجاہ انسان سمجھتا ہے وہ بھی یہی جھوٹی تسالیاں دیتا رہا کہ بہت جلد محاصر کرش کر تمہاری مدد کو پہنچنے والا ہے مگر صد افسوس میری مدد کو کوئی نہیں آیا یہ کہہ کر عز الدین چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گیا اور اس نے نفرت آمیز نظروں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھا پھر وہ سٹ پٹا اور اس نے اسی بیبکانہ لہجے میں والی حلب سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سلطان محظم میں نے صرف ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ سمانی رسد کے انتہائی کمی کے باوجود 38 دن تک صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کیا اگر اس طویل عرصے میں آپ کے کہ صرف الدین کی چند ہزار فوجی ہی غبار اڑھاتے ہوئے آ جاتے تو وہ جیڑی سا کا کلا صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں نہ ہوتا لیکن یہ میرا حسن رن تھا محض خواب تھا کہ ابھی سلطان عادل کے وارثوں میں غیرت و شجاعت باقی ہے یکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا کیونکہ صلاح الدین ایوبی ہی سلطان عادل کا حقیقی وارث ہے جامعہ شراب اٹھانے والوں سے کبھی تلوالوں کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا ایز الدین اس قدر دلبرداشتہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پسکا اور اس نے سرے دربال سلطان ملک صالحہ اور صحف الدین کی عباشیوں کے پردہ چاک کر دیا پھر اس حق گوئی کا یہ نریجہ برامت ہوا کہ سلطان ملک صالحہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراں ایک طاقتور حبشی جلاد کو بلا کر ایز الدین کی غصاقیوں کی سزا کا حکم جاری کر دیا اور وہ صلاح یہ تھی کہ ابھی جلاد حاضرین دربار کے سامنے ایڈیسا کی کلہ دار ایز الدین کے کوڑے لگا رہا تھا حاضرین کا خیال تھا کہ طاقتور جلاد کا ایک ہی کوڑا ایز الدین کو چیخنے پر مجبور کر دے گا مگر اس وقت اہل دربار کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے ایز الدین کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا لیکن اس کی ہونڈ سختی کے ساتھ بند تھے اس کے چہرے پر شدید عذیت و کرب کرنگ نمائیا تھا لیکن ابھی تک اہل دربار نے ایز الدین کی کوچیخ نہیں سنی تھی یہ صبر و ضبط اور قوت و برداشت کا ایک مثالی منظر تھا ایز الدین اپنے خون میں نہایا ہوا دربار کے فرش پر پڑا تھا اور سلطان ملک ساریہ بار بار اس سے کہہ رہا تھا اگر تو میرے قدموں میں سر رکھ کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے تو میں تجھے زندگی بخش سکتا ہوں ایز الدین اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ اس میں بولنے کی طاقت نہیں رہی تھی پھر بھی ایڈیسا کی کلادار نے اپنی تمام تر آسابی قوت کو سمیٹ کر لڑکھڑاتی زبان میں آخری الفاظ ادا کیے اگر معافی مانگ نہیں ہوتی تو پھر سچ بولتا ہے کیوں اللہ سلطان عادل کے ورسے کے حفاظت کرے یہ کہتے ہیں کہ ایز الدین بھی ہوش ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی سلطان ملک سالیہ نے ایز الدین کے گستاخانہ کلمات کی اثر کو زائل کرنے اور دوسرے عمراء پر اپنا روب و دلال قائم رکھنے کے لیے ایز الدین کی لاش کو حلب کے گلی کوچوں میں ایک عبرتناک منظر بنا کر گھمایا ایز الدین کی لاش کے ساتھ سلطانی نقی بلند آواز میں صدایں لگاتے جاتے تھے یہ اس منافع کی صدا ہے جو سلطنت نوریہ کا غردار تھا سلطان ملک سالیہ نے ایز الدین کو قتل کر کے اپنے غزرے اور نفرت کی یاکتو ٹھنڈی کر لی تھی مگر ایڈیسا کے ہاتھ سے نکل جانے کی باعث وہ بہت زیادہ خوفزادہ ہو گیا تھا اور اب صلاح الدین ایوبی کی گریف سے بچنے کے لیے نئے منصوبہ بندی کر رہا تھا صلاح الدین ایوبی کو مصر سے نکلے ہوئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اس دوران اس کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور وہ محاض جنگ پر الجا ہوا تھا اسی دوران میں صلاح الدین کو پہلے بیٹے کی پیدائش کی خبر بھی ملی تھی اور اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے نسبت اپنے بڑے بیٹے کا نام بھی نور الدین رکھا تھا دمشق شام اور ایڈیسا پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو اپنے پیاروں کی یادنے ستانے لگی تھی اور سامنے کوئی محاض جنگ بھی نہیں تھا اس لئے صلاح الدین ایوبی نے مصر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا پھر جب وہ اپنے لیشکر کے ہمراہ ایک فاتح کی حیثیت سے واپس جا رہا تھا تو تمام مقبولہ علاقوں کے بشندے اسے رخصت کرنے کے لئے اپنے گھروں سے نکل کر شہراؤں پر جمع ہو گئے تھے اور رو رو کر التجائیں کر رہے تھے آپ ہی ہمارے امیر ہیں پھر ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں عوام کی محبتوں کا یہ مظاہرہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی اس قدر متاثر ہوا تھا کہ خود بھی گھوڑے سے نیچے اتھر آیا تھا اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا حق تعالیٰ نے کچھ اور علاقے بھی میرے زیرے انتظام کی ہیں اس لئے مجھ پر وہاں کے لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں میں ان کے حقوق ادا کر کے بہت جلد تم سے آمیلوں گا کچھ لوگوں نے اس خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر آپ کے جانے کے بعد وہ ظالم دوبارہ لوٹ آئے لوگوں کا اشارہ والی محصل صحف الدین اور سلطان ملک صالح کے ظالم عمرہ کی طرف تھا مجھے امید ہے کہ اب وہ جفاکار ادھر کا رخ نہیں کریں گے صلاح الدین ایوبی نے اپنے عوام کی تعلیف قلب کی خاطر مسکراتے ہوئے کہا اور اگر وہ آئے بھی تو میں تم سے زیرہ دور نہیں ہوں تمہاری ایک پکار پر دھوڑا چلا ہوں گا آخر صلاح الدین نے اپنے سارے علاقوں کے نظم و نصدق کا جائزہ لیتا اور تمام عاملین کو سخت ہدایات دیتا ہوا مصر آ پہنچا مصر کی حدود میں پہنچتے ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک اندونہ خبر سنے ایڈیسا سے رخصت ہوتے وقت والی مصر نے نیت کی تھی کہ وہ سب سے پہلے شیخ امام شرف الدین کی خدمتِ آلیہ میں حاضر ہوگا اور پھر والدہ محترمہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائے گا مگر اس کی ایک کوہش ناسودہ رہ گئی کیونکہ شیخ امام شرف الدین پندرہ دن پہلے انتقال کر گئے تھی یہ جانگداز خبر سن کر صلاح الدین ایوبی کو سختہ سہو گیا یہاں تک کہ جب یہ کیفیت زائل ہوئی تو والی مصر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے صلاح الدین ایوبی کو شیخ امام شرف الدین کے وسال کا اتنا ہی صدمہ ہوا تھا جتنا کہ اپنی والدہ محترمہ کی وفات کا مگر ایک اعتبار سے والی مصر کو شیخ امام شرف الدین کے انتقال کا غم زیادہ تھا کیونکہ والدہ محترمہ کی موت اس کے ذاتے نقصان میں شمار ہوتی تھی مگر شیخ امام شرف الدین کا دنیا سے رخصت ہونا پوری ملت اسلامیہ کے لئے ایک نقصان عظیم تھا امام اپنے وقت کی بہت بڑے عالم ہی نہیں نہائیت عبدالزہد انسان تھے ان کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کے سروں سے بہت سی بلائیں ٹال دیا کرتا تھا پھر جب صلاح الدین عجوبی نے مصر کے کچھ علماء اور امام کے خدمتگاروں سے ان کی بیماری کے بارے میں پوچھا تو والی مصر کو بتایا گیا امام بالکل صحت مند تھے یہ تقریباً ایک ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک رات امام سو کروٹے تو انہیں ہلکا ہلکا بخار تھا شروع میں اس معمولی سے بیماری کے طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی مگر جب بخار بڑھتا ہی چلا گیا تو مصر کے تمام طبیبان خاص کو دکھایا گیا مختلف دوائیں دی گئیں مگر بخار میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی یہاں تک کہ سارے طبیب بخار کی وجہ جاننے سے کاسی رہے پھر وسال سے ایک دن پہلے اپنے تیمارداروں اور خدمتگاروں کو مغاتب کر کے بار بار ایک ہی مخصوص جملہ فرماتے تھے تمہارے ان دوائوں سے کچھ نہیں ہوگا میرا وقت سفر آ پہنچا ہے تو کوئی جواب نہیں دیتے لیکن بس یہی فرماتے کہ یہاں امام تو بہت ہیں مگر مجاہد کوئی نہیں اگر میں مر گیا تو دوسرے امام پیدا ہو جائیں گے لیکن تمہیں ایسا کوئی دوسرا مجاہد نہیں ملے گا اللہ اس کے حفاظت کرے پھر امام نے کلمہ شہارت پڑا اور تیز ہوا کے جونکے کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے امام کی انتقال کی تفصیلات سن کر سلاہ الدین ایوبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں میں شدت آگئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے تصورات میں وہ منظر بھی اُبھر آیا کہ جب والی مصر ایڈیسا کے محاصرے کے وقت ایک ہشیشہ کے خنجر سے زخمی ہو کر اپنے خیمے میں بے ہوش پڑا تھا اور شیخ امام شرف الدین خواب کی حالت میں اس کے قریب آئے تھے اور نہایت پرسوز لہجے میں اس کی رہتیابی کے لئے دعا فرمائی تھی سلاہ الدین ایوبی یہ راز کس کو بتاتا بس دل ہی دل میں امام کی محبتوں کو یاد کر کے روتا رہا پھر کسر خلافت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس قبرستان میں پہنچا جہاں امام شرف الدین کی آخری آرامگاہ تھی سپائیوں کا حجوم دیکھ کر اہل شہر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فاتحہ محصر کسی بادشاہ کے دربار میں سلامی کے لئے حاضر ہوا ہو سلاہ الدین ایوبی بہت دیر تک امام شرف الدین کی گبر پر کھڑا فاتحہ خانی کرتا رہا اس دوران ایک لمحے کے لئے بھی اس کی آنسو نہیں تھمے تھے پھر اسی سوگوار حاضر میں سلاہ الدین ایوبی اپنی والدہ کی گبر پر حاضر ہوا عشق بار آنکھوں کے ساتھ مادر مہربان کی مغفرت کے لئے دعائیں کی اور سب سے آخر میں کسر خلافت پہنچا جہاں شمسو نساء نے اپنے ایک سالہ بیٹے نور الدین کے ساتھ شہر کا استقبال کیا ابھی مصر میں سلاہ الدین ایوبی نے آرام و سکون کے چند دن بھی نہیں گزارے تھے کہ سلطان ملک سالیہ نے ایڈیسا کے کلے کو سلاہ الدین ایوبی کے قبضے سے چڑانے کے لئے ایک نئی چال چلی اس نے بڑی بہن شمسو نساء کو ایک محبت پرہ پر اثر خط تحریر کیا میری عزیز بہن یہ سیاست و ریاست کتنی بری شئے ہے یہ خونی رشتوں کو بھی جدہ کر دیتی ہے تو میں دیکھے گئے زمانے گزر گئے بس خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس حوالے سے تمہارے لئے اپنے دل میں ایک ایسی تڑپ محسوس کرتا ہوں اسے میری نادانی ہی سمجھو کہ میں اپنی نو عمری اور نا تجربہ کاری کے سبب دشمنوں کو دوست سمجھ بیٹھا اور ان کے فریب میں آ گیا اب آنکھیں کھولی ہیں تو وقت بدل چکا ہے میں تم سے ملنے کے لئے بہت مسترب ہوں مگر کیا کروں کہ میری اور تمہارے درمیان شکوک و شبہات کی خلید جہائل ہے میری کم فہمی اور نادانی اپنی جگہ لیکن ان رشتوں کو پامال کرنے میں تمہارے شوہر کا بڑا ہاتھ ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی اردت محسوس نہیں ہوتی کہ والدہ محترمہ کی غلطی سے یہ رشتہ قائم ہوا جو کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا یہ اسی بے جوڑ شادی کا نریجہ ہے کہ سلطنت نوریہ کی سالمیت کو شرید خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور اس خطرے کی بنیادی وجہ تمہارے شوہر کی غلامانہ ذہنیت ہے دراصل صلاح الدین تمہارے عظیم والد کی روح سے انتقام لینا چاہتا ہے اور اس انتقام کی بھی بنیادی وجہ وہی احساس غلامی ہے کہ اس کے باپ دادا ہمارے بزرگوں کے سامنے دربار میں ہاتھ باندے کھڑے رہتے تھے تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اسے سمجھانے کی کتنی کوششیں کی مگر ناکام رہا تمہارے خیال میں اگر میں دروگوئی سے کام لے رہا ہوں تو اپنے شوہر سے پوچھو کہ اس نے صرف مصر کی علاقے پر کنات کیوں نہیں کی سلطان عادل کی علاقوں دمیشک اور ایڈیسا پر قبضہ کیوں کیا اگر وہ خطردن منتقل مزاج نہیں ہے تو اس نے خطبات سے بھی رہنام خارج کیوں کیا خاندان زنگی کی وارث میری مشوک و مہربان بہن تم جانتے ہو کہ خطبے سے بھی رہنام خارج کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہارے شوہر نے سلطان عادل کے فرمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے ہوں کہ اس کا یہ عمل اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ انتقاماً سلطان عادل کے نام و نشان مٹانے کے در پہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تم میری والدہ محترمہ کے جگہ ہو اس لئے میں تم سے التجا کر رہا ہوں کہ اپنے عظیم والد اور خاندان زنگی کے عظمت و دلال کو بچانے کے لئے اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ وہ بلا تاخیر اپنے مقبوضہ علاقوں میں دوبارہ میرے نام کا خطبہ جاری کرے اور اس کے ساتھ یہ دمشق اور ایڈسا کے علاقے مجھے واپس لوٹا دے اگر تم نے میری اس ترخواست پر فوری کارروائی نہیں کی تو میں سمجھو گا کہ تم سلطان عادل کی حقیقی وارث نہیں ہو اور میں تمہیں اس وقت سے بھی ڈراتا ہوں کہ تم میدان حشر میں ملک سالیہ کا وقت اپنے شوہر سلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھ دیا والی مصر نے بڑے ضبطوں تحمل کی بعد وہ ریاکارانہ تحریر پڑی اور کسی تاثر کا اظہار کیے بغیر اپنی شریکی حیات سے سوال کیا آپ کیا چاہتی ہیں شمس و نساء نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا خاموشی سے شوہر کی طرف دیکھتی رہیں سلاح الدین ایوبی شمس و نساء کی مجبوریوں سے واقف تھا ایک طرف اس کا حقیقی چھوٹا بھائی تھا جس نے بڑی بہن سے درخواست کی تھی اور دوسرے طرف اس کا شہر ایک عورت کے لئے یہ بڑا سنگین عظماشی لمحہ تھا جب دونوں قریبی رشتے گردشی حالات کی صرف آپس میں مجسادم ہو گئے تھے سلاح الدین ایوبی نے اپنی شریک سفر کی ذہنی کشمکش کو دور کرنے کے لئے مستقراتے ہوئے کہا ایک چھوٹے بھائی نے پہلی بار اپنی بہن سے کوئی سوال کیا ہے میرے خیال میں اسے خالی ہاتھ لٹانا مناسب نہیں اگر آپ چاہیں تو دمیشک اور ایڈیسا کے علاقے سلطان کو واپس کر دیں میں دوبارہ ان کی نام کا خطبہ جاری کرائے دیتا ہوں شہر کی بات سن کر شمس نساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت سے مٹ آئی پھر اس نے ایک تمسم دل نماز کے ساتھ اسلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے یقین تھا کہ ایسی نازق ساتھوں اور عواماشی لمحوں میں آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے میں ہمیشہ اس بات پر نازع رہوں گے کہ آپ نے اہل وفا کی طرح رسم وفا نبائی سلطنت اسلامی ہماری مروسی جائے گئی نہیں کہ سلطان ملک سالیہ اس پر اپنا دعویٰ ثابت کرے سلطان عادل کا حقیقی جانشین وہی ہوگا جو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی اہل ایمان کی فلاح و بحبود کے لئے وقف کر دے آپ کے روز و شب کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے ہے آپ کے دل میں بھی ملت اسلامیہ کے لئے وہی تڑپ ہے جو میرے بابا محترم کے سینے میں بھی ایک مستقل درد بند کر رہتی تھی میں ملک سالیہ کو سلطان عادل کے جانشینی کا اہل نہیں سمجھتی میرا عرص کا خونی رشتہ ضرور ہے جو مرتے دم تک قائم رہے گا مگر وہ خودگرز و نادان محبتوں کا رشتہ توڑ چکا یہ جاننے کے بعد کہ ملک سالیہ آپ کی جان کے در پہ ہے میں اس سے کو رشتہ کیسے قائم رکھ سکتی ہوں اس کے بعد سلطان نورو دن رنگی کی بلند کردار اور جانباز بیٹی نے سلطان ملک سالیہ کے نام ایک مقصر خط تحریر کیا میں جانتی ہوں کہ تمہاری عباج اور گمراہ مشیر تمہیں سیدھے راستے کی طرف جانے نہیں دیں گے مگر میں ایک مہن کی حیثیت سے تمہیں آخری بار نصیحت کرتی ہوں کہ جو کچھ میسر ہے اسے غنیمت جانا ہوں اور یایا کی پلاہ و بیعبود کا خیال رکھو تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت کے رجو علم سے نجات حاصل ہو شمس و نسان نے سلطان ملک سالیہ کے خط کا جواب لکھنے کے بعد وہ تحریر بھی اپنے شوہر کو دکھائی جسے پڑھ کر سلاہو دن ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ نہایت پرسوس لہجے میں کہنے لگا سلطانی عادل کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں مگر یہ احسان سب سے بڑھ کر ہے کہ تم جیسی محبت کرنے والی ورحق چناز خاتون میرے شریک سفر ہے اگر اس مشکل ترین مرحلے میں مجھے تمہارا تعاون حاصل نہ ہوتا تو خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس عزیتو قرب کا شکار ہے تھا شوہر کی جذباتی گفتگو سن کر شمس و نسان نے انچہی پرجوش لہجے میں کہا اگر آج کی بات ملک سالیہ آپ کی خلاف کسی سالش میں ملوث پایا جائے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ آگے بڑھ کر حلب پر بھی قبضہ کر لیں تاکہ ہمیشہ کے لئے ان شرنگیتیوں کا سردباب ہو سکے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اسی زمانے میں ایک اور علمناک واقعہ پیش آیا خلیفہ بغداد مستاذی بامراللہ کا انتقال ہو گیا اور ناصر الدین اس کا جانشین قرار پایا خلیفہ مستاذی کو صلاح الدین عیوبی سے ایک خاص انصیت تھی وہ والی مصر کو مجاہد ملت کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور اس نے کئی بار صلاح الدین عیوبی کے لئے کیمچی طاعف بیجے تھے اس کے علاوہ صلیبیوں سے مارکہ آرائی کے موقع پر وہ صلاح الدین عیوبی کو ہر قسم کی مالی اور فوجی مدد بھی پرام کرتا تھا اس تمام صورتحال کے ناظر میں والی مصر ایک مہربان حکم اور دوست کی آنت سے محروم ہو چکا تھا مزید یہ کہ صلاح الدین عیوبی نئے خلیفہ ناصر الدین کے کردار و مزاد سے بھی نعاشنا تھا تاہم اس نے فوری طور پر اپنا قاصد بغداد بھیجا قاصدیں درباری خلافت پہنچ کر سب سے پہلے صلاح الدین عیوبی کی طرف سے خلیفہ مستاذی کے وفات پر تازیت پیش کی پھر والی مصر کا ایک خط نئے خلیفہ ناصر الدین کے حوالے کیا صلاح الدین عیوبی نے اس مقدوب میں ملت اسلامیہ کے افتراک و انتشار کی بڑی اثر انگیز تصویر کشی کی تھی میں اس طلق ترین حقیقت کو خلیفہ محترم کے گوشت گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر اسلامی ریاستوں کے اکمران اخلاقی اعتبار سے انتہائی پستیوں میں اتر چکے ہیں وہ بغیرتی کی حد تک نفس پرستی کا شکار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بلندی کے لیے حماتن اور رضو شب مصروف ہوں اس کی برکس میرے دوسرے دنی بھائی مجھے نیجا دکھانے کے لیے صلیبیوں سے سازباز کر رہے ہیں یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اسلامی ریاستوں کے خزانے اور دیگر مادی وسائل اسلام ہی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں میں نے اب تک صرف سلطان عادل کے احترام میں حلب کو ملک صالح کے ذریعے تصرف رہنے دیا ہے مگر اس اکبت ناندی شاکم کی کینہ پروری کا یہ علیم ہے کہ اس نے دوبارہ ہشاشین آدم خوروں سے مجھ پر حملہ کریا یہ تو محض تعید الہی ہے کہ میری زندگی خیاتین کے شرید حملوں کے باوجود محفوظ رہے میری خلیفہ محترم سے التجاہ ہے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان بے اکل آدموں کو سمجھائیں جو اپنی محکومی کے ساتھ اہل ایمان کی غلامی کا بھی انتظام کر رہے ہیں خادمی اسلام صلح الدین ایوبی عباسی خلیفہ ناصر الدین نے بہت زوک و شوق کے ساتھ صلح الدین ایوبی کا خط پڑا پھر والی مصر کو قیمتی تحاف پیجے اور جواب میں ایک محبت عمیز اور پر جوش خط تحریر کیا میں اپنے پیشرو خلیفہ مستادی بمراللہ مرہوم و مغفور کی طرح آپ کو مجاہدہ اسلام تصبر کرتا ہوں اور آپ کے تمام اصلاحی اقدام کو ملت اسلامی کے حق میں مفید تر سمجھتا ہوں میں اپنی سی کوشش ضرور کروں گا کہ تمام اسلامی ریاستوں کی حق اگر ایک پرچم گنیچے جمع نہیں ہو سکتے تو کم از کم ایک دوسرے کا نقصان تو نہ پہنچائیں رہا باطنیوں کا معاملہ تو وہ کسی بھی اعتبار سے قابل معافی نہیں اگر آپ اس فکنوں کو جڑ سے اکھار پھینکیں تو یہ ملت اسلامی کی بڑی خدمت شمار ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہارت سے لے کر آج تک شیاتین کی یہ جماعت ایک دن کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹی ہے بس اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی شرنگیریوں نے نسل مانانے علم کو کیسے کیسے آزار پہنچائے آپ بخوبی اس راہ سے واقف ہیں یہ خلافت بغداد کس قدر محدود وسائل رکھ دی ہے پھر بھی میری تمام تر محبتیں آپ کے ساتھ ہیں خلیفہ بغداد ناصر الدین کا مخلصانہ جواب پا کر صلاح الدین ایوبی کو ایک قسم کی توانائی حاصل ہوئی اور اس نے باطنیوں کے تمام گروہوں کا کلہ کمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا پھر والی مصر اس ارادے سے شام کی طرف بڑھا اور اس نے ان بدعقیدہ لوگوں کی بستیاں اجارنے شروع کر دیں چونکہ صلاح الدین کو باطنیوں کی کمینگاؤں کا صحیح پتہ نہیں تھا اس لئے بہت سے ہششان خفیہ راستوں سے فرار ہو کر اپنے امیر سنانت کے پاس پہنچ گئے جو عرف عام میں شیخ ابو الجبال کہلاتا تھا اس موقع پر بہت سے بڑے بچے اور عورتیں اس کے ہاتھ آئیں والی مصر کی عمران نے اسے مشورہ دیا کہ ان تمام اسیروں کو قتل کرا کے ان کے گھروں کو آق لگا دی جائے صلاح الدین عجوبی فطرتن ایک نرمدل انسان تھا جو انتہائی حالتیں مجبوری میں انسانی خون بہانے کے لیے اپنی شمشید بینعم کرتا تھا ورنہ اکثر مواقع پر کتالو رجال سے گریزہ رہتا تھا یہ اس کی صلح رحمی تھی کہ مسلمان تو مسلمان وہ عیسائیوں کو بھی معاف کر دیا کرتا تھا باطنیوں کے سلطرے میں بھی وہ اپنی اسی روش پر گامزن رہا یہ ناتوہ بھوڑے کمزور عورتیں اور معظوم بچے میرا حدف نہیں میں ان سرکش باطنی جوانوں کی تلاش میں ہوں جو صبح و شام نئے فتنے اٹھاتے ہیں آخر یہ انہی بدعقیدہ لوگوں کی اولادیں ہیں انہیں معاف کر دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم چھوٹے چھوٹے فتنوں کی پرورش کریں اور پھر یہ فتنے جوان ہو کر پوری طاقت کے ساتھ اسلام پر حملہ عابل ہوں ایک امیر نے صلاح الدین عیوبی کے فیضے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہمارے جنگی قوانین بھی دوسرے قوموں کے اصولوں سے مختلف ہیں ہم بوڑوں بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اللہ ہمارا حامی و مددگار رہے جب نواہی علاقی کے ہششان فرار ہو کر شام پہنچے اور انہوں نے اپنے امیر شیخ الجبال سنان کو صلاح الدین عیوبی کے خوفناک عظائم کی خبر دی تو سنان گبرا گیا شیخ الجبال نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلم حکمان اس جرتوں بے باقی کے ساتھ ہششان کو نشتوں نابود کرنے کے ارادے سے اس کے مضبوط رین مرگز کی طرف رخ کرے گا اب تک تو یہی ہوتا آیا تھا کہ صلاح الدین عیوبی کے خوفیہ غاروں میں بیٹھ کر اسلامی ریاستوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا اور اپنی آدم خوروں کے ذریعے مطلوبہ آدمیوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا مگر صلاح الدین عیوبی کے معاملے میں اسے دو بار شرید ناکامی کاموں دیکھنا پڑا تھا ایک ہششہ کی ایک ہنجر سے زخمی ہونے اور پورے جسم میں زہر سرائط کر جانے کی باوجود صلاح الدین عیوبی کا زندہ بجانا یقیناً کسی موجود سے کم نہیں تھا جب والی مصر کے سے اتیاب ہونے کی خبر شیخ الجبال سنان کو پہنچی تھی تو کچھ دیر کے لیے فرط حیرت سے اسے سختہ سا ہو گیا تھا اور اب وہی صلاح الدین عیوبی برک رفتاری کے ساتھ اس کے مرکز کے طرف بڑھ رہا تھا یہ خبر سن کر شیخ الجبال نے اپنے مطمئنوں خاص مشینوں سے مشورے شروع کر دئیے کہ اس سنگین صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے صلاح الدین عیوبی پر جو اپنی وقت کا ایک بڑا کہان اور نجومی تھا اس نے پریشان لہجے میں سنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا شیخ جہاں تک میرا علم بتاتا ہے یہ صلاح الدین عیوبی پر ہمارا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا بلکہ یہ شخص آگے چل کر ہمارے لیے ایک عذاب بن جائے گا سلاب آنے سے پہلے کوئی ایسا بند باندھ لیں کہ والی مصر کی فوجیں ادھر کروخ نہ کریں اگر وہ ہماری مرکز تک پہنچ گیا تو پھر ہم دربدر ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح علاقے میں اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح اس علاقے میں ہماری تحریکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے